سپارٹن ٹی وی کے معزز دوستوں میں ہوں زشان مصطفیٰ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستوں اللہ تعالی کی بڑی نعمت جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے اچھی نیند خاص طور پر جب ہمارے جسم کئی کاموں سے تھک جاتا ہے تو تب ایک آرام دے بستر پر لیٹ کر آرام کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے لہذا نیند ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے اور ہمارے جسم میں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو صرف تب ہی کام کرتے ہیں جب ہم سو جاتے ہیں اس لیے ہر انسان کے لیے نیند بہت ضروری ہے تاکہ ہر شخص جب صبح اٹھے تو بلکل فریش ہو اور اپنی زندگی میں کاموں کا آغاز ایک اچھے سیرے سے کرے لہذا دوستو خدا کا بنایا گیا عمل انتہائی منفرد ہے جسے ہم نیند کی شکل میں دیکھتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے اوقات میں سوتے ہیں جن اوقات میں ہمیں سونا نہیں چاہیے جو ہمارے لیے اللہ کی بڑی نرازگی کا سبب بنتا ہے اور ان اوقات میں ایک اہم وقت جو کہ فجر کی نماز کے بعد سونا ہے دوستو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات اچھی نیند کے باوجود ایک انسان اس حاصف وقت میں دوبارہ سونے کو ترجیح دیتا ہے لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر تین کام کیے جانے والوں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار اللہ رب العزت سے کرتی ہے نمبر ایک ناحق ہون بہنے سے نمبر دو وہ غسل جو زنا کے ارتکا کے بعد کیا جائے اور نمبر تین طلوع افتاب سے پہلے سونے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق اثر اور مغرب مغرب اور اشاہ کی درمیان سونے سے باز رہا کرو لہذا دوستو اس فرمان میں بے شمار تبوی راز پشیدہ ہیں مثلا آج سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ کران عرص پر فجر اور اشراق کے دوران اکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے ہم اگر اس وقت سو جائیں تو اس وقت اکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت بھی خراب ہونے لگتی ہے ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں لہذا اثر سے مغرب اور مغرب سے اشاہ کے درمیان اکسیجن بھی کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہمارا جسم اکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم دستران کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں دمی کے بیماری بھی ان دس بیماریوں میں شامل ہے لہذا ہماری امت مسلمہ سے درخواست ہے کہ یہ اوقات جاک کر گزاریں تو آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہوں کی روایت ہے پھر جب موزن فجر کی ازان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر تلو ہو جاتی یعنی صبح کی روشنی پھیرنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور دو رکعتیں ہلکی یعنی سنت فجر پڑتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ موزن اکامت کی اجازت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے فجر کی سنت پڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اس لیے سو جاتے تھے کہ تمام رات عبادتِ الٰہی کرنے کے بعد جو تھکان پیدا ہو جاتی تھی وہ تھوڑی دیر آرام کر لینے سے ختم ہو جائے اور فرض نماز پوری چستی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے تھے لہذا دوستو بہتر یہی ہے کہ جو شخص رات کو عبادتِ الٰہی میں مشہول رہے اس شخص کے لیے فجر کی سنتیں پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا چاہیے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں صبح صویرے سو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور پھر فرمایا کہ اٹھو اور اپنے رب کی طرف سے تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت چار لوگوں کی اختیار نہ کرو دوستو اکثر افراد کی روٹین ماہ رمضان میں خراب ہو جاتی ہے جن کی وجہ سے ان کی نین پوری نہیں ہو پاتی اور ان کا سارا دن غلودگی میں گزرتا ہے اگر آپ افتار کے بعد رات کو ساڑھے دس بجی بھی سو جائیں تو صبح تین بجے آرام سے اٹھا جا سکتا ہے اور پورا دن آرام سے گزارا جا سکتا ہے روزہ ہمارے جسم کے لئے ایک قدرتی سسٹم خدا نے بنایا ہے روزے کے دوران جسم میں فائدہ مند خلیات بن رہے ہوتے ہیں اور ہترناک بیکٹیریا جسم سے باہر کی جانب نکل رہے ہوتے ہیں دوستو یہ جان کر آپ کو اور بھی حیرانی ہوگی کہ روزے کے دوران جگر کا ڈیٹوکسیفیکیشن سسٹم اچھے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ہائی فائیور غزہ کا استعمال ماہ رمضان میں زیادہ تر کریں دوستو سائنس کے مطابق بارہ سے پندرہ روزے رکھنے کے بعد جسم میں ایک ہورمونز ریلیز ہوتا ہے جو کہ گروتھ ہورمونز کے علاقہ ہے یہ ہورمون جسم کو فٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے لہٰذا دوستو آج معاشرے کا ہر فرد رزق کے بارے میں پریشان ہے اور رزق کما کما کر کے دل کو سکون نہ ہونے کے بعد بیزار ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ فجر کے نماز کے بعد اگر ایک شخص چھے گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کا دماغ عام انسان سے دس گناہ تیز ہوتا ہے اور جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں انہیں ہمیشہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح جوانی کا جو دور ہوتا ہے یہ خوابوں کو حقیقت پر مبنی بنانے کا دور ہوتا ہے اگر ہم جوانی میں وقت کی قدر نہ کریں اور سوتے رہیں تو زمانے میں ہمیشہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو آپ کے پورے چوبیس گھنٹوں میں نوجوان کے لیے صبح کے سات گھنٹے بے حد مفید ہیں اور اس کے علاوہ تلوے افتاب میں جاگنے سے آپ ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہیں گے لہذا ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب اتا فرمائے